مرزی رب سے محمد کو حیپالا برسو مرزی رب سے محمد کو حیپالا برسو میں نے نبیوں کی امانت کو سنبھالا برسو ان کے بستر پہ بیٹوں کو سلایا برسو اپنے ہاتھوں پہ نبوت کو اٹھایا برسو بات کو احمد مرسل کی نتالا میں میں ہوں سردار تو سردار کو پہنے کل ایمان میری گود کا پالا ہے علی کل ایمان میری گود کا پالا ہے علی اس کو خالق نے بنایا ہے محمد کا وسیع بارہ بیٹوں کو میرے حق سے امامت ہے ملی بارہ بیٹوں کو میرے حق سے امامت ہے ملی نسل سادات زمانے میں میرے گھر سے چلی نسل سعداد زمانے میں میرے گھر سے چلی تین دن کے تین دن کے میرے بیٹے نے سنایا قرآن سرکتا کر میرے بیٹے نے بچایا قرآن سبحان اللہ جزاک اللہ سب سے پہلے رجس پڑھا انہوں نے مولا عباس کا بزبان ممدو جب سننے والا مجمع ہونا تو کسی مسدس کسی قطعت کی ضرورت نہیں ہے ایک شعر کافی ہوتا ہے مولا عباس کی عظمت اس مطلع میں ملازہ فرمائیں کہ کیا ہے مولا عباس کہ دامنِ گلشنِ زہرہ میں کھلے گا عباس دوسرا مصرآن اب حضرات کی سواتوں کے حوالے کہ دامنِ گلشنِ زہرہ میں کھلے گا عباس اور مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس عباس کو مانگنے کے لیے کم سے کم علی جیسا ہونا چاہیے یہ ہے مولا عباس کی عظمت اور جہاں تک جناب ابو طالب کا سوال ہے تو یہ ان کی قسمت ہے جو انہیں کیا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سرِ معشر کہا ہوں گے ابو طالب وہ کہتے ہیں سرِ معشر کہا ہوں گے ابو طالب ارے محمد اور علی کے درمیہ ہوگے ابو طالب محمد اور علی کے درمیہ ہوں گے ابو طالب تو ہمیں اس سے غرص کیا ان کو کیا کہتی ہے یہ دنیا ہمیں رکھنا وہاں مالک جہاں ہوں گے ابو طالب ہمیں رکھنا وہاں مالک جہاں ہوں گے ابو طالب حضرات اب میری فیرس میں صرف چار نام بچے ہیں میں اس سے پہلے کہ جناب عبدالقاسم کو آواز دوں میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو اس مسالمے کے روح روان ہیں ناصر دوسانی صاحب ان کی والدہ مرہومہ مہرون نسا صاحب صاحبہ کے لیے آپ حضرت ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں اور والد صاحب رجب علی دوسانی ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں والد اور والدہ کے لیے برمحمد وعالی محمد صلوات حضرت اس کے بعد ہماری فیرس میں تین موتبر نام اور ہیں عمد آواز سے تشریف لائے ہوئے علی اکبر صاحب اور لخنو سے خاص طور سے اتنی دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں صرف اور صرف اسی مسالمے کے لیے محترم جناب عزدار عزمی لخنوی صاحب بہت بہترین کلام بہت بہترین آواز یہ تب آپ کو سنا سکتے ہیں جب آپ ان کا ساتھ دیں گے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ ذرا ذرا سا آگے آ جائیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں یہ فاصلہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا درمیان میں نعوی صلوات بلند فرماتے ہیں آگے آ جائیں بارے دیگر آواز بلند صلوات آپ کے سامنے ہیں جناب عبو القاسم صاحب آگے آ جائیں یا شکرا حضرات سلام علیکم وآلہم مطلعہ وآلہم شکرا علی کے وحث ہے علی کے وحث ہے اتنے شمار کون کرے علی کے وحث ہے اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے علی کے وحث ہے اور اسی لیے بطور خواہد سمانت فرمائیے گا اسی لیے نہ بنایا خدا نے آور علی ارشی گاف قابے میں اب بار بار کون کرے علی کے وحث ہے ایک بلند ترنی سروات پڑھیں محمد وعلم یہ کلام مولا حسین کی شان میں ہے اور اس کلام میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں بطور خواہد سمانت فرمائیے گا پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا ایک ایک شیر بڑا قیمتی ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا ایک بلند ترنی سروات پڑھیں محمد وعلم امام حسین خود اپنے کو پہچنوا رہے ہیں میں مارِ ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں نوکر بنی ہو جس کی قضا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارِ ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں شیر یہاں سے دیکھے گا اس پوری قائنات میں شابیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ ارے لیکن کوئی یہ کہنا سکا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارِ ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا ارے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا ارے قرض آئی تار دوں گا تیرا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارِ ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے نازم صاحب نے راہب کی خود بات کی ہے ایک شعر بہت اور خاص پورے کلام میں اس شعر کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے اور قیمتی شہر ہے سمال سمائیے گا کہ راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے ارے میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے جو چاہوں جس کو کردو عطا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں آخری دو شعر سمال سمائیے گا کہ چمکے ہیں میری نور سے زر زمین کے تم کیا بتاؤگے مجھے قانون دین کے چمکے ہیں میری نور سے زر زمین کے ارے تم کیا بتاؤگے مجھے قانون دین کے اسلام میرے گھر میں کلا میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں مارے ارزِ کرب و بلا میں حسین ہوں یہ شعر انشاءاللہ آپ سن کے ضرور نعرہ لگائیے گا ہے کیونکہ اس شعر میں بہت زیادہ اس شعر کو آپ سنیے گا انشاءاللہ واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے ربیت طلب ہے فاطمہ زہرہ کے لال سے ارے شاید شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں شاید شاید یزید بھول گیا مردہ بھول گیا مردہ بھول گیا مردہ بھول گیا مردہ بھول گیا سب مل کے مردہ بھول گیا 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 آپ ہی دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہو جائے مردہ بھول گیا حضرات دیکھیں جسے جانا تھا وہ جا چکے جو یہاں پر موجود ہیں اس وقت تک یہ تو تیہ ہو گیا ہے کہ وہ سننے والا مجمع ہے اور جو سننے والا مجمع ہے وہ سن کے خاموش نہیں رہتا تو لہٰذا آپ اسی دلچسپی سے سنیے جس دلچسپی سے آپ اس ماحول میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا ثبوت کیسے دینا آپ کو پتا ہے باوازِ بلند سب مل جل کے السلام علیکم چونکہ ہر سال کے طرح اس سال بھی نوکری کرنے کے لئے مولا نے حمادہ ہو گئے ہیں اور حضرات آپ حضرات کو سب سے پہلے تو مولا سلامت رکھے کہ جو دور دراز سے آئے ہوئے مولا بس شہزادی جو دلی مراد ہو آپ حضرات کی پوری فرمائے جی یہاں بھائی ایک بجڑا ہے سوا ایک بجڑا اتنی تھنڈ ہے تو بھی مولا حسین کے فضائل سننے کے لئے کہاں کہاں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بس بی بی کیاتا ہے کہ کہیں سے بھی لوگ آ جاتے اور سن لیتے اور سواب حاصل کر لے تھے اور انشاءاللہ جنت میں بھی اس سے اچھا جشن منائیں گے تو اس سے قبل ابھی نعرے کی بات ہو رہی تھی تو میں بھی ایک ثبوتی نعرہ حضرات میں بھی سواب میں شریک ہو جاتا ہوں نعرہ میں لگاؤں گا دونوں ہاتھ سے ثبوت دیجئے گا اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے چار میں سے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سماعت فرمائے بطور خاص دیکھئے گا کہ دی کی دی کی بقاہ کے واسط خوش ہو کے سیدیا انشاءاللہ انشاءاللہ ذہنم ہوتے جائیں گا چار میں سے بطور خاص دیکھئے گا کہ دی کی ارے دی کی بقاہ بقاہ کے واسط خوش ہو کے خوش ہو کے سیدیا ارے دینِ دینِ نبی کا دامنِ امید بھائی دیا دو مصرے بطور خاص سماعت فرمائے کہ دینِ نبی کا دامنِ امید امید بھائی دیا تو دونوں جہانے جس کے تھے احسان کے تلے کون خدا ارے دونوں دونوں جہانے جس کے تھے جس کے تھے احسان کے تلے اس پر بھی تو حسین نے احسان کا دیا زندہ آبا زندہ آبا اس پر بھی تو حسین نے احسان کا دیا ایک مطلعہ چنشیر مولا حسین کی بارگاہ میں سماعت فرمائے تا قلوم بھائی کیا ہے دیکھے گا بطور خاص سماعت فرمائے چونکہ آپ حضرات تھنڈ سے بھی ہے محسوس لیکن میرے حق میں دعا کر دیجئے گا انشاءاللہ ایک ایک شیر ذہنوں میں اترے گا بطور خاص سماعت فرمائے کہ Took نُوری تینے پیدو نُوری تینے نُوری puntos نُوری پید 여자 نُوری تینے نُوری پید کہ نور سیرت ہے حسین آپ حضرت دور دور سے کس کی زیارت کرنے ہیں مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے ہے اس کا ظاہر کون ہے بطور خاص ہم آپ فرمائیں کہ نور تینت نور صورت نور سیرت ہے حسین ارے جس کا ظاہر خود خدا ہے وہ زیارت ہے حسین جس کا ظاہر خود خدا ہے وہ زیارت ہے حسین محرم کا مہینہ چلے ہیں آپ حضرت نے خون کا پرسا دیا ہوگا بطور خاص مطلع دیکھے گا بطور خاص کہ ہاتھوں میں ارے ہاتھ میں زنجیر ہے ماتم کی نیت ہے حسین ارے ہاتھ میں زنجیر ہے ماتم کی نیت ہے حسین ارے کیا تیرے لشکر میں آنے کی اجازت ہے حسین اور ارزاعت مطلع پسند آجائے تو دعا اسے نواز دیجئے گا میری بہن کے حق میں دعا کر دیجئے گا بطور خاص سما فرمائے کہ نور تینت نور سورت نور سیرت ہے حسین جس کا ظاہر خود خدا ہے وہ زوارت ہے حسین تو کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے حسین بتو رہ خاص سما فرمائے کہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے حسین ارے مجھ کو سانسوں کی نہیں تولی ضرورت کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے حسین ارے مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسین اور ذرا شیر بطور خاص سما فرمائے کہ میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آسکتا نہیں بچوں کے لے کہا دو کشکول جب فقیر بھیک مانگتا ہے بتو رہ خاص سما فرمائے کہ میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آسکتا نہیں ارے مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کیا بٹے ہے حسین مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عدت ہے حسین تو شامی والو آؤ دیکھو بادے اسرے کئی بلا ارے تم جسے سنجھے ہو زینب در حقیقت ہے حسین تم جسے سنجھے ہو زینب در حقیقت ہے حسین تم جسے سنجھے ہو زینب در حقیقت ہے حسین اور ازا جارو کی نظر شیر بتو رہ خاص سما فرمائے کہ میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آسکتا نہیں مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسین تو کس طرح ہاں کس طرح خاطر ملاؤں بادشاہ وقت کو ارے کس طرح خاطر ملاؤں بادشاہ وقت کو ارے اس کی دولت مالوں سے ہے میرا دولت ہے زندہ 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 مردہ میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آسکتا نہیں کس طرح خاطر ملاؤں بادشاہ وقت کو اس کی دولت مالوں سے ہے میری دولت ہے حسین اس کی دولت مالوں سے ہے میری دولت ہے حسین اور ازراع شیر بطور خاص سما فرمائیں بطور خاص دیکھے گا انشاءاللہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا بطور خاص کہ خانہیں ارے خانہیں کعبہ میں بھی مر جائے وہ ہے درزخی بہت بڑی بات کہہ دیا بطور خاص دیکھے گا کہ خانہیں کعبہ میں بھی مر جائے وہ ہے درزخی ساتھیں ساتھیں حسین جس کو تیرے نام سے تجھ سے اداوت ہے حسین جس کو تیرے نام سے تجھ سے اداوت ہے حسین اور ازا شیر دیکھے گا کہ دیکھ کر ارے دیکھ کر رومال زہرہ ہری بولا فخر سے دیکھ کر رومال زہرہ ہری بولا فخر سے ارے جو بچاتی ہے سزا سے وہ عدالت ہے حسین جو بچاتی ہے سزا سے وہ عدالت ہے حسین تو بد نصب کتنا ہی چاہے بد نصب کتنا ہی بہکان مجھے آئے مگے میں کروں ماتوں تیرا یہ میری فطرت ہے حسین میں کروں ماتوں تیرا یہ میری فطرت ہے حسین نور تیمت نور سورت نور سیرت ہے حسین جس کا ظاہر خود خدا ہے و زیارت ہے حسین پرزمت مولا حسین سرکار بلند ترین سلوات پر دیماؤں سبان اللہ بھی با 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 حضرات سرکار سیدو شہدہ کی گفتگو ہو رہی تھی آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بغیر کسی تمہید کے لکھنوں سے تشریف لائے ہوئے اس موسم میں دور دراز کا سفر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ہم اپنے علاقے میں پریشان ہو جاتے ہیں سفر کی حالت میں اور پریشانی ہوتی ہے شاید شاید بہت دور سے صرف اور صرف آپ کے لئے آیا ہے آپ کو مدھتِ حسین سنانے کے لئے آیا ہے مدھتِ اہلِ بیت سنانے کے لئے آیا ہے لہٰذا اسی انداز میں سنیے جیسے اس مائفل کی ابتداء ہوئی تھی میں بغیر کسی تمہید کے اپنے مہمان شاعر ایک خوشگلو بہترین اشار کہنے والے صرف لکھنوں میں ہی نہیں جب ان کی آواز لکھنوں کی سرحدوں سے باہر نکلے تو پورے ہندوستان نے اسے پسند کیا اور آج کل کی میڈیا کے ذریعے جب ان کی آواز دنیا بھر میں گونجی تو دنیا بھر سے ایک ہی صدائی سبحان اللہ کیا کہنے میری مراد ہے جنابِ عزدار عزمی لکھنوی صاحب سے کے تشریف لائیں اور بارگاہِ مولا میں منظوم نظرانہ حقیقت پیش کریں آپ حضرات اسی طرح سے اپنے مہمانوں کو نماز یہ برمحمد وعال محمد صلوات نا تو موسم بچا ہے اور نا آواز بچی ہے برحال جو لوگ جا رہے ہیں یہ مطلع میرا سن لیں اس کے عبر جا کے سو جائیں مطلع ملاحظہ ہو جنت میں دور تک نہ ہمیں اجنبی ملے ہمیں اجنبی ملے جنت میں دور تک نہ ہمیں اجنبی ملے ہمیں اجنبی ملے میں فلم جو ملے تھے وہی آدمی ملے نا آمان ایسے سنتے رہے ہیں کہ میں رات بھر سناتا رہا ہوں اور ایسے ہی شعر سناؤں گا لیکن میرے مجبوری ہے کہ یہ وقت بہت خرام ملا ایک اور نارے صلوات کسا رہا دیئے میرے مجبوری کے نام مجبوری کے نام ماشاء اللہ ہو جائے گا کچھ لو کچھ محفل میں جو ملے تھے وہی آدمی ملے وہی آدمی ملے جو سو گئے ان کے لئے مولا کی یاد میں جو مجھے نیند آگئی مولا کی یاد میں جو مجھے نیند آگئی سوئے فقیر بن کے سہر کو دھنی ملے سہر کو دھنی ملے سوئے فقیر بن کے سہر اور آپ سب کا عقیدہ بھی ہے یہ دیکھئے گا یہ شیر اس شیر کے لئے میں نے ایک مطلع ایک شیر پڑھا دیکھئے گا مرنے کے بعد بھی تو میں تنہا نہیں رہا مرنے کے بعد بھی تو میں تنہا نہیں رہا مرنے کے بعد بھی تو میں تنہا نہیں رہا رخصت ہوئے جو دوست لہد میں علی ملے لہد میں علی ملے مرنے کے بعد بہت جلدی جلدی میاں مرنے کے بعد بھی تو میں ایک گھنٹے کے شیر آدھے گھنٹے میں سنانے کا فر رکھتا ہوں پڑھا پڑھا سنے جائیے وہ پڑھا پڑھا سنے جائیں ہوا دیکھے مطلب ملادہ ہو جب بھی چراغِ عشقِ عزا جگمگا گئے عزا جگمگا گئے جب بھی چراغِ عشقِ عزا جگمگا گئے جگمگا گئے مغرور آندھیوں کے قدم لڑ کھڑا گئے لڑ کھڑا گئے ملادہ ہو نوجوانوں کے لئے خاص نوجوانوں کے لئے چیر ملادہ ہو نسلِ نسلِ حلاق کر گئے بغضِ حسین میں نسلِ حلاق کر گئے بغضِ حسین میں کیسے شجر تھے اپنے ہی پتوں کو کھا گئے پتوں کو کھا گئے کیسے شجر تھے اپنے ہی پتوں کو کھا گئے اور یہ شجر آپ لوگ کی جانب سے دیکھے گا ماہِ عزا میں موت بھی آئی ہمیں تو ہم آئی ہمیں تو ہم چچا ملادہ کیا گا چچا سوئیے گا نہیں تا دیکھئے گا یہ شجر ملادہ کیا ماہِ عزا میں موت بھی آئی ہمیں تو ہم آئی ہمیں تو ہم جنت نہ جا کے جانب فرشِ عزا گئے فرشِ عزا گئے آئے موالی اسحان اللہ اسحان اللہ then get تو قدی پہ بھی دکھ جانے کے ہم لایق ہا curvature تو قدی پہ بھی دکھ جانے کے ہم لایق ہا validity مجلس شبیر نے انمول ہیرہ کر دیا دوکھڑی پہ بھی بک جانے کے ہم لائک نہ تھے مجلس شبیر نے انمول ہیرہ کر دیا ارے ہم گریبوں کے یہاں اور آئے ماں شبیر کی اس عزاداری نے ہم کو اتنا ہونچا کر دی دیکھیں بھائی مجلس پہ بھی آپ نے بات کی مجلس پہ آپ نے بھائی بات کی دیکھیں اسی لئے میں نے ایک مطلع دو شیر سنائے تھے دیکھیں گا یاد رکھے گا انشاءاللہ میں دانو دول میں یہ شیر چھوڑ کے جا رہا ہوں دیکھیں گا میں چھوڑ کے جاؤں ہوں گا یاد رکھیں گا ابھی آپ دن بار دن بار آپ لوگ مجلس کرتے ہیں اور مہرمہ میں بھی دن بار مجلس ہوتی ہے ایک کے بعد ایک مجلس ہوتی تو کیسا لگتا ہے بخالی یہ دیان میں رکھے گا دیکھیں گا یاد رکھے گا مجلس کے بعد دوسری مجلس میں یوں لگا مجلس میں یوں لگا مجلس کے بعد دوسری مجلس میں یوں لگا مجلس میں یوں لگا مجلس کے بعد دوسری مجلس میں یوں لگا مجلس میں یوں لگا ہم کربلا سے آئے تھے پھر کربلا گئے دیکھیں جو جو میں آگے بڑھوں گا جو پیچھے سے نہیں بولنا میں ان کو بھی بلوا کے رہوں گا یقیناً میں بلوا ہوں گا وہ ہاتھ اٹھوانا پڑے گا لیکن دیرے دیرے بھی بڑھ رہا ہوں دیکھیں کہ مطلع ملاحظہ ہو بھی کوئی سادہ سا مطلع ہے دیکھیں گا یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے دیکھیں بولنے والا تو علی علی بولتا ہے میں اب کس کو بلوا رہا ہوں دیکھئے گا یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے مزا تو جب ہے کہ گنگا علی علی ہائی داری دولوں ہاتھوں کو پلن کرتے ہوئے آئسان رہا لگائیے کوئی خامل نہ بیٹھئے گا سب کی سلامتی کے لئے دنیا کے شیعان حضر کررار کی سیتی ہو سلامتی ذاکرین کی سلامتی شورا کی سلامتی خادم خوم رازم کی سلامتی علماء کی سلامتی جو بھی باری ہے حالی حاضرین مجلس باری ہے مجلس کوئی بھی یہاں کہیں سب کی سلامتی کے لئے کوئی خاملش نہیں بیٹھئے گا بالحقس ان شائر کی سلامتی کے لئے دونوں حضر ملن کرتے ہوئے آگلے پچھلے دائیں بائیں بیچ پہ بچے جوان بودھا سب کہیں گے نہ رہے ہائی داری مزا تو جب ہے کہ گنگھا علی علی بولے اوہ ازان ازان دیتے ہیں کانوں میں اس لیے 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 اس کے جاتا ہے آزان دیتے ہیں کانوں میں اس لیے اس کے آزان دیتے ہیں کانوں میں اس لیے اس کے کہ ماں کی گود سے بچہ علی علی بولے کہ ماں کی گود سے بچا علی علی بولے خدا کرے کہ ولایت میں وہ مقام آئے خدا کرے کہ ولایت میں وہ مقام آئے دیکھئے گا ملادہ ہو یہ شیر دیکھئے گا خانتہ ہو تو اب خدا کرے کہ ولایت میں وہ مقام آئے خدا کرے کہ ولایت میں وہ مقام آئے چچا ہو چپ تو بھتی جالی علی بولے کیا کہنے خدا خدا کرے کہ ولایت میں وہ مقام آئے خدا کرے کہ ولایت میں وہ مقام آئے چچا ہو چپ تو بھتی جالی علی بولے چچا ہو چپ تو بھتی جالی علی بولے قسم خدا کی وہ بھاری ہے سارے لشکر پر بہت دو تین شیر اس کے قسم خدا کی وہ بھاری ہے سارے لشکر پر قسم خدا کی وہ بھاری ہے سارے لشکر پر اگرچہ کوئی اکیل آلی علی بولے اگرچہ کوئی اکیل آلی ہماری اگرچہ لشکر پر قسم خدا کی اللہ سے ہماری و سب گل کے لئے کنی ہے روجہ پہ جو آئے مقصد مراد کچھ آئے کچھ آئے مردی خبری جنی ہے روجہ پہ نور پر سے جنت پری صدای محبوب ہے خدا کے ستے سجد علی ہے مردی کے خود دماء ہے مردی کے خود دماء ہے مردی خبری جنی ہے ایک نایرے سلوات دیجئے چوکی پہ اترائے ہیں اس دور کے ملہ چوکی پہ اترائے ہیں اس دور کے ملہ لگتا ہے کہ مرداد انہیں یاد دیکھتا چوکی پہ اترائے ہیں اس دور کے ملہ لگتا ہے کہ مقتار انہیں یاد نہیں ہے سولی سے ڈراتے ہیں یہ شیعانِ علی کو کیا میسمِ تمار انہیں یاد دیکھتا ہے اس زمین نے بولے دو بھئی بولے دو بچارے ہیں جوش مقتانی ایک میسم ایک بودر ایک ہے سلمان تین دہن میں ہم کو ملے سائب ایمان تین ایک میسم میں تمار جناب عبودر ایک ہے سلمان تین لیکن منزل سے گزر کے جائیں گے جنیت میں ہم ایک لہت فرد حدوجہ حشر کا میدان تین جس کو ہونا تھا خادیر خود میں مولا ہو گیا عملتے رہے گئے جنیت میں ہرے گیداری ہرے گیداری ہرے گیداری ہرے گیداری ہرے گیداری جوہرے جس کو ہونا تھا خادیر خود میں مولا ہو گیا آت منتے رہے گئے دن میں آدھیار مانتین کمارنا پاڑی مانتین کھنکلی سے آج میں دہرانے ہاتھی زمین زمین کربو بلا کی کہے حسین حسین زمین زمین کربو بلا کی کہے حسین حسین زمین کربو بلا کی کہے حسین حسین نجف کا سارا علاقہ علی علی بولے نجف کا سارا ایک حقیقت تھا ہی شہر میں میں پیش کر رہا ہوں دیکھئے گا کبھی کہیں کوئی طوفان آ نہیں سکتا کبھی کہیں کوئی طوفان آ نہیں سکتا کبھی کہیں بھی کوئی طوفان آ نہیں سکتا اگر یہ سارا زمان آلی علی بولے اگر یہ سارا زمان آلی علی بولے بہت اچھا ہے دو اگر یہ سا میدہ میدہ بسٹر بسٹر پیسل پیسل خبر خبر میدہ یاری یاری مطلب ملاحظہ ہو بالکل سادھ سا مطلب میں بالکل سادھ ساتھے شہر پڑھتا ہوں کہیں ڈیپ میں جانے کی کوئی چیزی نہیں کرتا بچوں پھر سمجھ میں آیا جوان کی بھی سمجھ میں آیا پھولے سمجھ میں آیا دیکھئے کہ مطلب ملاحظہ ہو جب تنز کیا ہے غمیں سرور پا کسی نے سرور پا کسی نے بلکہ ساتھا سا شہریں دیکھئے کہ ملاحظہ کیے گا جب تنز کیا ہے غمیں سرور پا کسی نے سرور پا کسی نے جب تنز کیا ہے غمیں سرور پا کسی نے سرور پا کسی نے مو توڑ دیا ہے علی اصغر کی حسینیں مو توڑ دیا ہے علی اصغر کی حسینیں اور وہ ہاتھ بھلا کیسے کریں ظلم کی بیعات ظلم کی بیعات وہ ہاتھ بھلا کیسے کریں ظلم کی بیعات ظلم کی بیعات جن ہاتھوں کے دھون Jian سے برستے ہیں نگینے برستے ہیں نگینے جن ہاتھوں کے دھون کسی برستے ہیں نگینے اور یہ شیر بھی ملاحظہ ہو دیکھئے گا میں سرکار آپ سے ضرور اس پر داچہ ہوا دیکھئے گا جن ہاتھوں کے دھون سے برستے ہیں نگینے برستے ہیں نگینے اور صدیوں صدیوں سے فرات اپنی حدوں سے نہیں نکلی صدیوں سے فرات اپنی حدوں سے نہیں نکلی صدیوں سے فرات اپنی حدوں سے نہیں نکلی کیا لکھ دیا بہتے ہوئے پانی پا کسی نے پانی پا کسی نے کیا لکھ دیا بہتے ہوئے پانی پا کسی نے پانی پا کسی نے اور جھولے جھولے سے قدم رکھے نہیں جھولے سے قدم رکھے نہیں جس نے زمین پر جس نے زمین پر جھولے سے قدم رکھے نہیں جس نے زمین پر جس نے زمین پر بے یا تجھے پامال کیا رن میں اسی نے رن میں اسی نے بے یا تجھے پامال کیا رن میں اسی نے رن میں اسی نے اور یہ شیر بھی ملاحظہ ہو دیکھیں گا بھی میں شیر وہ پڑھ دوں گا عباس کی ہے بط بھی تھی تہذیب وفا میں تہذیب وفا میں عباس کی ہے بط بھی تھی تہذیب وفا میں تہذیب وفا میں ساحل پر قدم رکھے نہیں بے عدبینے بے عدبینے ساحل پر قدم رکھے نہیں بے عدبینے اور جس شیر کے لیے میں نے ایک مطلعہ چار پانچ شیر سنا دیکھے گا مصرا تو بہت پرانا ہے لیکن میں نے مصرا کیا لگائے یہ دیکھے گا جو چاہے چلائے حسین ابن علی تا حسین ابن علی تا یہ مصرا بہت پورا آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں جس کا دل چاہے میں فیلم میں مجلس میں آ سکتا کوئی روک ٹوک نہیں دیکھیں دیکھیں مصرا کیا لگا ہے جو چاہے چلائے حسین ابن علی تا حسین ابن علی تا جو چاہے چلائے حسین ابن علی تا حسین ابن علی تا قدموں کے نشاں چھوڑ دیئے حر جرینے قدموں کے نشاں چھوڑ دیئے حر جرینے حر جرینے جو چاہے چلائے حسین ابن علی تا حسین ابن علی تا قدموں کے نشاں چھوڑ دیئے حر جرینے حر جرینے ایک نارے سلوات کا ساہر آ دیئے تو پھر ایک مطلہ چار پاس شہر سنوں میں کوئی سادھے سادھے شہر دیکھیں سنتے رہئے گا میں رات بھارے اسے ہی شہر سنوں گا دیکھیں جو دشمن شبیر کو جینے کی دعا دے جینے کی دعا دے جو دشمن شبیر کو جینے کی دعا دے جینے کی دعا دے جو دشمن شبیر کو جینے کی دعا دے جینے کی دعا دے تو اے میرے معبود زبا اس کی جلا دے زبا اس کی جلا دے دیکھیں میں ایک شیر پڑھ لے جا رہا ہوں ویسے بہت کم ایسے شیر پڑھتا ہوں جہاں ماحول ہوتا ہوں ایسے پڑھتا ہوں لیکن آگیا ہے لوگ پڑھ کے گئے ہیں اسے میں بھی پڑھے دیتا ہوں ایک شیر لیکن تہذیب کے اندر ہے بہرحال حیدر کی اداوت کہیں ایسا نہ ہو آئے ایسا نہ ہو آئے حیدر کی اداوت کہیں ایسا نہ ہو آئے ایسا نہ ہو آئے سجدے کے نشا کو تیرے ناسور بنا دے ناسور بنا دے سجدے کے نشا کو تیرے ناسور بنا دے ناسور بنا دے اور دیکھیں میں نے جب شروع میں کہا تھا کہ میں ہاتھ ضرور اٹھوا دوں گا میں دو شیر وہ پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد ہی پڑھوں گا ہاتھ اٹھاؤں گا دیکھیں گا مطلع ملائدہ ہو دیکھیں کہ میں آپ سے بھی فصیل بھائی اس شیر پر تو خاص طور سے توجہ چاہوں گا حضور آپ سے بھی بھائیں خواص ہاتھ رکھ دیئے گا جن پھر اچھا ہو تو حضور آپ بس بس ہو نہیں والا ہے ابھی ماتم شبیر ابھی ماتم شبیر ناصر بھائی ملائدہ ہوگا دیکھیں کہ چھر بس ہو نہیں والا ہے ابھی ماتم شبیر بہی ماتم شبیر جنت میں جسے جانا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے مہارے میں شبیر ہاتھ اٹھا دے کیا بات ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کیا کہہ رہے ہیں بلکم نہ ہوا جس میں بلتا ہی گیا اور تو سلطابہ خدم خون میں آتا ہوں نہ آکے ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میں نے لا جلالا کیا کہنے رہے ہیں کیا کہنے رہے ہیں کیا کہنے رہے ہیں وہاں پھر بھی یہ کہتی ہے میں نے لا جلالا اور رہیم کی طرف دیکھیں اور اسے یہ بلکم کریں کیا کہنا کیا بھائی ٹھیک 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 خیال بکری والا اسلام علیکم مجھے پہلے میری خواہش ہے کہ میں نے امام زمانہ کے نعرے لکھے ہیں وہ یہاں پہ لگا دوں چار میں سے میں جناب امام زمانہ کے والے سے کہ آبی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام آبی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام تیرے مو سے بھی تیرے جت کی کہانی سن لیں آبی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام تیرے مو سے بھی تیرے جت کی کہانی سن لیں تو ہم ازاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی نوہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لیں کہ جو مسکراتے ہیں ان کو تو مسکرانے دو جو مسکراتے ہیں ان کو تو مسکرانے دو لگاتے کفروں کا فتوہ انہیں لگانے دو جو مسکراتے ہیں ان کو تو مسکرانے دو لگاتے کفروں کا فتوہ انہیں لگانے دو تو گلہ دباؤں گا بدت کے ٹھیکے داروں کا ذرائمان زمانہ کو میرے آنے دو آپ سب کو یا مہدی کہنا ہے آپ سب کو یا مہدی کہنا یا مہدی ظلمت کی شامت ظلمت کی شامت دونہ ہاتھوں کو بلند کر کے ظلمت کی شامت مومن کی چاہت ایمان کی لذت ایمان کی دولت ظلمت میں ہدایت ہے سچی عدالت تم سے ہے سقاوت تم سے ہے محبت ہے شہر غزن پر ہے نور کپیکر ہے حجت آخر ہم سب کے لباہ پر جنت کی ہوا میں گل جیب ہوا میں لارہ فضا میں ہے عرض و سما میں خالق کی عطا میں ہے درد کی عدا میں ہر سمت فضا میں ناروں کی حقیقت سرکارِ حجت آئیت و قیامت ہے پردہِ غیبت ہم سب کا نارہ نورانی چہرہ اے یوسف زہرہ اے فقرِ عیسیٰ اے شاہِ خزرہ اے مہدی دورہ فرزندِ زہرہ ہاں اب تو آجا ہاں اب تو آجا صورت تو دکھا جا تیرا دیکھ لے جلوہ پرچم لہر آجا پرچم لہر آجا ظلمت کو مٹا جا ظلمت کو مٹا جا سب ملکے نارہ لگائی ہے نارہ ہائے داری کہ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور یہ دو میسے مولا ابباس کے والے سے بطور خاص سمت فرمائی ہے آپ اللہ جہاں تک میں نواز پہنچ رہی ہے کہ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا ہے جس میں بلتا ہی گئے اور سلطہ ہوا خدم خون میں آتا ہوں نہاں کہ ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال جڑا اور ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال جڑا اور رائب کی طرف دیکھ کے پھر تُسے فکارا خسمت کا لکھا اور ہے سرور کی آتا اور تو کیوں آئے نہ ماتم کے جلوسوں میں فرشتے جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا کیوں آئی نہ ماتم کے جلوسوں میں فرشتے بکری والا کہ مولا علی کے دین کے پرچم کو گال کر مولا علی کے دین کے پرچم کو گال کر مولا علی کے دین کے پرچم کو گال کر خندق کو پار کر دیا خیبر اکھال کر مولا علی کے دین کے پرچم کو گال کر خندق کو پار کر دیا خیبر اکھال کر شوہر کا خوف رکھتے ہی دیور کے سامنے بکری جمل میں آگئی کھوٹا اکھال کر حیدر 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 جنت پلین سے کچھ دن کے بعد دیکھنا سائنس کے دین سے مردے بھی بھیجے جائیں گے جنت پلین سے اور مطلب نہ رہے گا کچھ بھی ملاک و دین سے اور پڑھی جائیں گے گھر میں نمازیں بھی مشین سے نعرہ حیداری موسیقی وہ چار مسیس جناب عیدہار زینب کے والے سے اور آپ کے مام کہ سجا کے ہوتوں پہ حیدر کا نام جائے ہنب نے 친ائے ہوتوں پہ حیدار کا نام جائے ہنب نے ستم کا قلع دیا دستا تمام زینب نے سجا کے ہوتو پہ حیدر کا نام زینب نے ستم کا کر دیا دستہ تمام زینب نے لبوں کو چومنے خدا کی آئیتے آئیں لبوں کو چومنے خدا کی آئیتے آئیں کیا جو تنز علی میں کلام زینب نے کہ سجا کے ہوتو پہ حیدر کا نام زینب نے ستم کا کر دیا دستہ تمام زینب نے لبوں کو چومنے خدا کی آئیتے آئیں کیا جو تنز علی میں کلام زینب نے سمیرہ ہو نہیں سکتا ستم کی بستی میں لکھائے اس کے مخدر میں شام زینب نے تو یزید والا بھی کہتا نہیں یزیدی ہوں کچھ اس طرح سے لیا انتقام زینب نے یزید والا بھی کہتا نہیں یزیدی ہوں کچھ اس طرح سے لیا انتقام زینب نے تو خسم حسین کی پل بھر میں دست حیوہز سے الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے اسی کے گھر میں بفا کر کے مجلس شبیر کیا یزید کا جینا حرام زینب نے نالا ہائداری ماشاءاللہ کہیں حسن کہیں حسین بن گئی زینب مگر یزید کے دربار میں خدا کی قسم علی کی بولتی تکیب بن گئی زینب بس ہونے ہی والا ہے ابھی مات میں شبیر ابھی مات میں شبیر بس ہونے ہی والا ہے ابھی مات میں شبیر ابھی مات میں شبیر جنت میں جسے جانا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے ہاتھ اٹھا دے دیکھیں ابھی تک آپ نے ہاتھ نہیں اٹھا ہم نے کہا تھا آپ سے تو ہاتھ اٹھا ہی لیں دیکھیں سنیے جس شیر کے لئے آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں دیکھئے خاموش رہا کرتے ہیں جو مدھے علی میں مدھے علی میں خاموش رہا کرتے ہیں جو مدھے علی میں مدھے علی میں محشر میں یہ عادت انہیں گونگا نہ بنا دے محشر میں یہ عادت انہیں گونگا نہ بنا دے گونگا نہ بنا دے مطلب ملائدہ ہو سنا ہوا ہے یہ لہجہ کوئی نیا تو نہیں سنا ہوا ہے یہ لہجہ کوئی نیا تو نہیں کہیں یہ شام میں آواز مرتضی تو نہیں کہیں اس میں مطلب یہ ملائدہ ہو کبھی حسین کے دشمن سے دل ملا تو نہیں کبھی حسین کے دشمن سے دل ملا تو نہیں یہ دیکھ لیجئے ناراض فاطمہ تو نہیں یہ دیکھ لیجئے جہاں سے شیر ملائدہ ہو بھی کچھ سادھے سادھے سے شیر ہے بتا بتا رہا تھا میں عشق اعضاء کے بارے میں بتا رہا تھا میں عشق اعضاء کے بارے میں ذرا یہ دیکھو سمندر کو کچھ ہوا تو نہیں ذرا یہ دیکھو سمندر کو کچھ ہوا تو نہیں اس سیاہ کیوں ہے غلاف حرم چلو دیکھیں خدا خدا کے گھر میں علم اور تازیہ تو نہیں خدا کے گھر میں خدا کے گھر میں خدا 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 خدا